اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلت المجتمع آپ کے سامنے ہیں تازہ شمارہ ہے آج کا پانچ نومبر دوہزار اکیس کا قراءت فی انقلابی تونس والسودان والمخرج من اتون الاستبداد تونس اور سودان کے انقلاب کا جائزہ اور ظلم زیادتی کی بھٹی سے نکلنے کا راستہ ڈاکٹر جمال نصار کا یہ مضمون ہے اس میں انہوں نے جائزہ لیا ہے تونس مصر اور یمن کے انقلابات کا اس مضمون کے آخر میں جو انہوں نے رائے دی ہے اس رائے کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ المخرج من اتون الاستبداد اتون کے تے بھٹی کو استبداد ظلم ظلم الزیادت کی بھٹی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں جو عربی ممالک میں مسلم عوام پر زیادتی ہو رہی ہے اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے لا شکا ان الانظمة المستبدتا تحاول بشتط طرق تغییب الشعوب والسیطرة على مقدرات الدول وخصوصا في المنطقة العربية بلا شبا ظالمانا نظام حکومت ظالمانا حکومت الانظمة نظام کی جمع انظمة یعنی حکومتیں المستبدت ظالمانا تحاولو کوشش کرتی ہیں مختلف راستوں سے تغییب الشعوب عوام کو الگ تھلک رکھنے کی اور ان کو کنارے کرنے کی کوشش کرتی ہیں غیبا یغیبا غائب کرنا یعنی الگ تھلک کرنا کنارے کرنا والسیطرة على مقدرات الدول اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ حکومت ملک کی طاقتوں پر قبضہ کر لے ظالمانا حکومتیں اور عوام کو محروم رکھا جائے السیطرة على قبضہ کرنا مقدرات طاقتیں صلاحیتیں وخصوصا فی المنطقت العربی خصوصا یہ صورتحال عربی علاقے میں عربی ممالک میں دیکھی جا رہی ہے ولا یمکن التعویل علی الغرب الَّذی يسعى لِمَصَالِحِهِ اور مغرب پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے اس ظلم و زیادتی سے نجات دلانے کے سلسلے میں مغرب پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اول علاقے میں بھروسہ کرنا لَا يُمْكِنُتْ تَعْوِيلُ علی الغرب مغرب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا الَّذی يَسْعَى جو مغرب کے لِمَصَالِحِهِ اپنے مفاد کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے مفاد دیکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مفاد کہاں دیکھے گا یورپ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا انصاف کے سلسلے میں وَيَدْدَعِي وہ صرف دعویٰ کرتا ہے یورپ مِنْحِينٍ لِآخَرَ وَقْتًا فَوَقْتًا اَنَّهُ يُدَافِعُ عَنِ الْحُرِّيَّاتِ وَالْدِّمُقْرَاطِيَّةِ کہ وہ آزادی اور جمہوریت کا دفاع کرنے والا ہے اس کا صرف دعویٰ کرتا ہے الحریہ آزادی دیموقراطیہ دیموقریسک وَلَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَتِ يُسَانِدُ الْعَدِيدَ مِنَ الْأَنظِمَةِ الدُّكْتَاتُورِيَّ الَّتِي تُحَقِّقُ مَصَالِحَهُ لیکن حقیقت میں وہ يُسَانِدُ پشت پناہی کرتا ہے ساتھ دیتا ہے مختلف آمیرانہ حکومتوں کا الْأَنظِمَةِ الدَّكْتَاتُورِيَّ آمیرانہ نظام حکومتوں کی پشت پناہی کرتا ہے جو کہ اس کے مفاد کی خدمت کرتی ہیں الَّتِي تُحَقِّقُ مَصَالِحَهُ جو اس کے مفاد کو بروے کار لاتی ہیں تو وہ ان نظاموں کی تایید کرتا ہے وَمِنْ سَمَّةِ عَلَى الشُعُوبِ أَنْتَنْحَذَا اس لیے ضروری ہے مِنْ سَمَّةِ مَنْئِ اس لیے دیئر فور عَلَى الشُعُوبِ عَوَام کے لیے ضروری ہے حکومتوں سے امید نہیں ہے عوام کے لیے ضروری ہے انتنحضا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں کچھ کرنے کے لیے وَتَعْرِفَ الدَّوْرَ الْمَنُوطَ بِهَا اور وہ جانے کہ ان کے ذمہ کیا رول ہے جو ان کو ادا کرنا ہے الدور مَنِ رول کون سا کردار ان کو ادا کرنا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے الْمَنُوط بِهَا جو ان سے وابستہ ہے جو ان کے ذمہ ہیں مَنُوط مَنِ وابستہ لِعِزَاحَةِ کیا رول ہمیں ادا کرنا ہے وَهَادَا لَنْ يَكُونَ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے عوام کو اولاً اَنِّ ضَالُ الْمُسْتَمِرُ بِكُلِّ الْوَسَائِلِ لِعِزَاحَةِ الْمُسْتَبِدِّينَ وَمَنْ مَنْزُمَاتِ وَهَادَا لَنْ يَتَعَتَّا اور سیول سیول طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جائے وَالْعِضْرَابِ الْعَامِ اور عام ہرطال کی جائے احتجاج کیا جائے فَمَا ضَاعَ حَقٌ وَرَأَهُ مُطَالِبٌ وہ حق ضائع نہیں ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے اس لئے مطالبہ کرنا چاہیے ہمیں مَا ضَاعَ نَحْزَایَهُوَا حَقٌ وَحَقْ وَرَأَهُ مُطَالِبٌ جس کے پیچھے مطالبہ کرنے والا موجود ہے ثانیا نمبر دو التوافق بین القوى المجتمعیت الحیتی والأحزاب السیاسیتی التي تؤمن بالتیمقراطیتی فی کل بلد على حدت على الحد الأدنى من المشترکات زندہ معاشرے زندہ طاقتوں اور زندہ طبقوں کے درمیان اتفاق قائم کیا جائے اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام جو معاشرے کے ایکٹیو طبقے ہیں ان کے درمیان اتفاق قائم کیا جائے جو کہ جمہوریت کو مانتے ہیں ہر ملک میں الگ طریقے سے اتفاق قائم کیا جائے على الحد الأدنى من المشترکات مشترک امور پر ہم سب متفق اور میں سمجھتا ہوں کہ مشترک امور بہت ہیں اور جمہور کو خطاب کیا جائے ایسی زبان سے جس کو سمجھیں اور بہت زبردست طریقے سے کوشش کی جائے سعی الحسیس تیز کوشش کی جائے عوام کی امنگوں اور عارضوں کو بروے کار لانے کی جو عوام کے دبے جا رہے ہیں ظلم و زیادتی کے جوے تلے جوہ کہتے ہیں وہ جو بیلوں کی گردن پر رکھا جاتا ہے اسی کو عربی میں نیر کہتے ہیں تو یہاں تشبیح دی ہے کہ ظلم کا جوہ ان کی گردنوں پر رکھا ہوا ہے ثالثاً رفع منصوب الوعی لدہ بسطاء الجماہیر من خلال وسائل الاعلام شعور کی شرح تناسب بڑھایا جائے جمہور عوام میں سیدھے سادھے عوام میں میڈیا کے ذریعے اللہتی تمتلکوها قوة تغییر جو میڈیا انقلابی طاقت رکھنے والے لوگ رکھتے ہیں پھل منطقت العربی عربی علاقے میں ما تفعیل وسائل التواصل الاجتماعی اور شوشل میڈیا کو بھی ایکٹیو کیا جائے وسائل التواصل الاجتماعی شوشل میڈیا تفعیل اور اس کو ایکٹیو کیا جائے للوصول الافیات الشباب المنوطی بها عوام کے طبقوں تک پہنچنے کے لئے شباب نوجوانوں کے طبقوں تک پہنچنے کے لئے المنوطی بها جو نوجوان طبقے جن کے ذمہ تبدیلی اور انقلاب کی ذمہ داری ہے في المستقبل مستقبل میں المنوط بها جن کے ذمہ وابستہ ہے التغیير انقلاب في المستقبل مستقبل میں والتأکید اور یہ بتایا جائے کہ فوجی حکومت سبب بنتی ہے ایک ناکام مملکت کا تمام میدانوں میں اس لئے ڈیموکریسک اور جمہوریت کو اختیار کیا جائے رافعاً مخاطبت المنظمات والحیئات الدولية الحقوقية والانسانية عالمی حقوق انسانی کی تنظیموں اور بورڈز کو مخاطب کیا جائے لفضح تلک الانظیمت المستبدہ ان ظالمانا نظاموں کو بے نقاب کرنے کے لئے ان کے ظلم کو سامنے لانے کے لئے فضح من رسوا کرنا اللتی تقہر شعوبہا جو حکومتیں جو نظام کے اپنے عوام کو دبا رہے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے اور اس کی آواز اٹھائی جائے عالمی حقوق انسانی کی تنظیموں کے سامنے جو ظالمانا نظام عوام کی طاقتوں کو ضائع کر رہے ہیں مختلف وسائل کے ذریعے سے ایسا کیا جائے ماں ذکر تلک الانتحاقات اور ان کی زیادتیاں بتائی جائیں نمبر سے اور فوٹو کے ذریعے سے پورے وسائق اور پورے ڈوکومنٹ کے ذریعے خامسا یجیب عدم الاعتماد على الانظمت والحکومات الغربیہ صرف مغربی حکومت پر بھروسہ نہ کیا جائے فی تحقیق الحریت والدیمقراطیہ کہ وہ آزادی کو انجام دیں گے آزادی کا خواب پورا کریں گے ہمارے عوام کے لئے عربی عوام کے لئے مغرب سے اس کا اس کا مطالبہ نہ کیا جائے اور اس کا مغرب مطالبہ کیا جائے لیکن ان پر اعتماد نہ کیا جائے پورا فبستقراء تاریخ تاریخ کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے انہا ہدھی الانظیمت کہ مغربی نظام لا تسعى الا الى مسالح فقط صرف اپنے مفاد کے لئے کوشہ ہیں وہ ہمارے مسلمانوں اور عرب لوگوں کے لئے ترقی اور پھلنا پھولنا اور آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں اس کا مقصد نہیں رکھتے ہیں اور جیسا کہ مسئل عربی میں کہا گیا ہے کہ تمہاری جلد کو چمڑی کو تمہارا ناخن ہی اچھی طرح سے کھجا لے گا اس لئے تم اپنے سارے کام خود انجام دو اعلم ان المسئلت لیست سہلتا میں جانتا ہوں کہ مسئلہ آسان نہیں ہے لیکن وہ لیٹ نہیں ہوا جس نے شروع کر دیا یعنی اگر دیر سویر بھی شروع کیا ہے تو تلافی ہو سکتی ہے جس نے شروع کر دیا تو لیٹ نہیں ہوا شروع نہیں کیا وہ لیٹ ہوا چاہے دیر سویر سبھے کا بھٹکا ہوا شام آ جائے تو وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے ایسے ہی عربی میں سب کو جاننا چاہیے کہ آزادی ہبا میں نہیں ملتی ہے دان میں نہیں ملتی ہے ولیکن تنتظر وہ چھینی جاتی ہے جب بھی قوم خاموش رہیں گی وانقادت لتلک طغمت الحاکمت المستبدہ اور ظالموں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گی تو فی قیمت مہنگی چکانی پڑے گی فسوف یکون السمن غالیا والتکالیف باہضتا على الشعوب اور جو اس کے نتائج بہت سنگین نکلیں گے باہضتا بہت سخت دشوار قوموں پر مستقبل الدول اور اس مملکت کے مستقبل پر فَلَمْ يَجْلِبِ الْجَنْرَالَاتُ جو پہاڑوں پر چڑھنے سے خوف کھائے گا ڈھرے گا اور گڑھوں میں ہی ہمیشہ زندگی گزارے گا اچھا پیغام دیا ہے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلی وصحبی جب بہت سبت ملتا ہے ہمیشہ ملتا ہے کچھ جب بہت